جی ناظرین ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد اور آج وائس آف پنجاب کی ٹیم ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹک پاک پتن کی تحصیل آری فالہ کے ایم پی اے محترم جناب چودری محمد نائم ابراہیم صاحب ان کا بہت شکریہ انہوں نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا آج ٹیم وائس آف پنجاب ان سے ایسے سوالات کے جوابات لے گی جن کے منتظر آپ ہیں اسلام علیکم چوری صاحب وعلیکم اسلام محترم کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے سر بہت شکریہ آپ نے ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا ہمارا سیاسی سیشن چل رہا ہوتا ہے آپ عارف علا کے ایک نامور سیاسی شخصیت کے اندر ماشاء اللہ آ رہے ہیں سرے فرست ہیں تو آج کے سیشن کا ہمارا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا کہاں تک کمپلیٹ ہوئی اور سیاست میں کب آئے جی میں ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے ہی شروع کی تھی اور ایٹی نائن میں میں نے ایف سی کالج سے بی اے کا انتحان پاس کیا اس کے بعد میں اپنی کاروبار میں آ گیا تھا زراعت میں آ گیا تھا لیکن دوہزار ایک میں میں نے پہلی دفعہ ناظم کا الیکشن جیتا دوہزار پانچ میں پھر میں نے دوبارہ ناظم کا الیکشن جیتا اس کے بعد پھر میں ایم پی اے کے الیکشن کے لیے آہ لڑا دوہزار آٹھ میں میں اور دوہزار اٹھارہ میں پھر اللہ تعالی نے مجھے ایم پی اے بنایا سیاست جو تھی یہ آپ کا شوق تھا مجبوری تھی یا کسی کا مشورہ تھا بس یہ سمجھ لیں کہ ایک یہ سیاست جو ہے دوہزار ایک میں ایک مجبوری بنی اور ایم پی اے کا الیکشن لڑنا میری زید ہو گئی تو اس وجہ سے پھر میں انشاءاللہ میں نے بڑی دفعہ اپنی گفتگو میں لوگوں کو بتایا کہ میں ایم پی اے کا میدوار نہیں تھا میں تو ایک زید کی وجہ سے جو میرے اوپر ایک پرچہ ہوا اور اس پرچے میں میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ اس کو اس پرچے میں فنا کر دو تو یہ ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا یہ ایم پی اے کا الیکشن تک کا سوچے گا بھی نہیں حالانکہ میں پہلے بھی نہیں سوچا تھا ایم پی اے کے الیکشن کے مطلق لیکن جب اس پرچے میں اس علاقے کے جو نمائندے تھے ایم پی اے ایم اے سبان بلا وجہ مجھے اس تین سو دو کے پرچے میں ملوث کرنا چاہا تو دوہزار پانچ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بری کیا تو میں نے اسی دن نیت کی تھی کہ یا اللہ مجھے حمد دے میں اس ایم پی اے کو ضرور ہراؤں گا اس وجہ سے میں سیاست میں آگئے شہر صاحب آپ نے کاف لیک سے الیکشن لڑا لوس کیا پھر اس کے بعد آپ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ پی ٹی اے کے پلیڈ فارم سے آپ کو کامیاب بھی ملی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کار کردگی جو آپ کی تھی یہ جو آپ کی حمد تھی اور عادلہ نے آپ کو جو ماشاءاللہ ایم پی اے کی سیڈ دی ہے یہ آپ کی کار کردگی کے بعد جو اصل اس کے اندر تھا وہ پی ٹی اے کی ٹکٹ تھی آپ کی کیا رائے ہیں ٹھیک میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میری محنت کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ مجھے کامیاب بھی ملی ہے وہ میرے لیڈر کی وجہ سے ملی ہے عمران خان کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ یہ ملک یہ لوگ ایسے آدمی کو پسند کرتے ہیں جو بالکل صاف اور شفاف ہو جو دو نمبر نہ ہو جو کریپچن کا بادشاہ نہ ہو اور میرا خان تو پھر ساری دنیا جانتی ہے دولت تو اس کے آدگے کوئی چیز نہیں ہے اور اس نے اس ملک کے لیے جنگ لڑی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو کامیابی ہے میرے لیڈر کی وجہ سے مجھے ملی ہے نہ کہ میری ذاتی کوشش سے ملی ہے پی ٹی اے میں آنے کی وجہ کیا تھی نون لیگ نے انکار کیا ٹکٹ دینے سے یا آپ نے عمران خان صاحب کے بیانیاں سے متاثر ہونے کے بعد پی ٹی اے کو جوائن کیا نہیں جی نون لیگ کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے یہ تو میرے کپتان کا بیانیاں ہی اتنا اچھا تھا جس کو پوری میں نہیں پوری دنیا نے پسند کیا تو میں تو اس کے بیانیاں کی وجہ سے عمران خان کو جوائن کیا ہے اور انشاءاللہ میرا لیڈر جو بیانیاں دیتا ہے اس پہ پورا بھی اترتا ہے انشاءاللہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی اے نے پنجاب اسمبلی توڑ کے غلط کیا ہے یا عمران خان صاحب کا یہ قدم بالکل ٹھیک تھا نہیں جی بالکل خان صاحب کا جو قدم ہے وہ ہنڈر پرسنٹ درست ہے اس نے پی ٹی اے کی طرف نہیں دیکھا یا چودریوں کی طرف نہیں دیکھا اس نے صرف ملک کی طرف دیکھا ہے میرے خان کا بیانیاں ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ ملک سری لنکا کی طرح دیوالیا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست انشاءاللہ پرویز علی صاحب آپ کے قائد عمران خان صاحب کو کچھ غلط الفاظ سے یاد کرتے رہے ہیں خان صاحب نے انہی کو وزارت اعلیٰ سے نواز دیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ جب کسی سے ملتا ہے نا اس وقت پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یہ برا ہے دور کے ڈول سوانے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ برا ہے یہ گندہ ہے تو عام آدمی کی بھی یہی ایک شورت ہوتی ہے کہ یہ ملک گندہ ہی ہوگا لیکن جب بندہ کسی کو قریب سے ملتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ گندہ ہی اچھا ہے آپ دونوں قریب ہوئے ہیں تو دیکھیں میرا قائد بھی کہہ رہا ہے اور پرویز لائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈرز ستیوں بعد پیدا ہوتا ہے دیکھیں اُس دن انہوں نے سمبلی میں جو تقریر کی ساری کی ساری میرے قائد کے اوپر کی اور اب جو میرا قائد آئے عمران خان وہ پرویز لائی کو یا مونس لائی کو قریب سے دیکھ کے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ وہ اس کے الفاظ مطلب اتنے اچھے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ مطلب ہے کہ سنیں اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کو ملے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے بھر یہ لوگوں کی باتیں تھی دوسری یہ سیاست ہے سیاست میں ہر چیز جائز بھی ہو جاتی ہے پنجاب میں جوہینہ پرویز لائی صاحب نے ماشاءاللہ پنجاب کو ہینڈل کیا وہ اگر دیکھا جائے وفاقی ایک امت نون لیک کی تھی تو آپ ان کی پرویز لائی صاحب کی امت سے متفق تھے ان کا جو کارکردگی رہی ہے پنجاب کے اندر ان کے بارے میں کیا رہا ہے الحمدللہ پرویز لائی صاحب ہاں بزدار صاحب کے دور میں بھی بہت کام ہویا ہے لیکن جو پرویز لائی صاحب کے دور میں تین یہ چار سات مینوں میں کام ہویا ہے نا اس کی مثال نہیں ملتی میں نے پرویز لائی کے دور دور میں تقریباً ڈیڑھ ارب رپیہ اس چھے ماہ میں عارف والا تحصیل میں ملو لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ پرویز لائی صاحب بڑے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے بندوں کو ابھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بھی ان کی ضرورت ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی کا پہلے والا دور دوہزار پانچ سے دوہزار آٹھ والا وہ بھی سنیری حروفوں میں آپ چیک کر لیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اپنے چھ ساتھ ماہ میں کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہوگا جو پی ٹی آئی کا ہو کاف لیگ والا لوگ تو ہے ہی ہے کوئی ایسا ایم پی اے نہیں ہے پی ٹی آئی کا بھی جو پرویز لائی سے مطمئن نہ ہو سب کے سب کو برابر میں فانڈ ملے ہیں اب ایسے دیکھیں کہ پرویز لائی کے ان ساتھ ماہ میں تقریباً ہر ایم پی اے کو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ نوکریہ ملی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور بہت اچھا دور تھا پرویز لائی کا سب ایک بات کچھ سامنے آئی ہے دیکھنے میں کہ جو آپ کے ناقدین ہیں ان کی طرف سے کہ جو دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس کے اندر جو آپ کی جیت تھی وہ نولی کے ساتھ ایک ڈیل تھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل تھی یا ایک اور بھی اس میں بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے بڑی سیٹ پہ ان کو نوازا انہوں نے چھوٹی سیٹ پہ آپ کو نوازا اس کے اوپر آپ کی کیا رہے ہیں یہ جی بالکل غلط بات ہے آپ الیکشن کا رزلٹ نکال لیں میں نے اگر باسٹھ ہزار ووٹ لیا ہے تو میں نے ایم این اے کو تقریباً اٹھونچہ ہزار ووٹ میرے علقے میں پی پی ایک سوچرانمے میں ان کو ڈلی ہے باقی جو تھوڑی بہت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے مخالفین کی جو سازش سمجھ لیں یہ جو بھی سمجھ لیں منافقت سمجھ لیں اس کی منافقت اس کے سامنے آگئی ہے اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو ایسا کچھ نہیں ہو میں نے کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا مقام نہیں ہوگا جہاں پہ میں نے جو جلسہ کیا جو تقریر کی اس میں لوگوں کو یہ نہیں کہا ہو کہ بھائی اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ایم این اے کو بھی ووٹ دو گے تو تب ہی تمہارے سارے کام مکمل ہوں گے وگرنا بجلی اور سوئی گیس یہ تو ہمارا ایم این اے جیتے گا تب بھی جا کے ہم مطلب کامیاب ہوں گے اور میں نے ہر جلسے میں اپنے ایم این اے کی مطلب ووٹ کے لیے ان سے کہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلے ابھی سے میں نے واض بلاند کی ہے اور انشاءاللہ کروں گا کہ جو بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے ووٹ دو گے تو صرف نعیم ابراہیم کو ووٹ دو گے اگر ایم این اے کو ووٹ دو گے تو وہ امران خان کو ووٹ دو گے تو میں نے میں اس بات کی بلکل تردید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ڈھیل نہیں کی اور نہ ہی مطلب آئندہ کو میرا اس قسم کا کوئی طریقے کار ہے انشاءاللہ پہلے بھی پھر مطلب ووٹیں ڈلوائی ہیں ایم این اے کو میرے گاؤں کی چیک کر لیں جہاں جتنی مجھے پڑی ہیں اتنی ہی ایم این اے کو پڑی ہیں تو یہ بلکل غلط ہے صاحب آپ کا سیاسی کیریئر بہت کم دیکھنے میں نظر آیا آپ نے بہت جلد ماشاءاللہ اتنی کامیابی حاصل کی ہے اتنی ٹینشنوں کو آپ نے فیس کیا اتنی بڑی قوتوں سے لڑے ہیں کبھی ڈر لگا ہو کبھی یہ سوچا ہو کہ میں سیاست کو چھوڑ دوں چونکہ یہ جان کا خطرہ اس میں جو نظر آ رہا ہے آپ کی کیریئر کے اندر ہو بہت زیادہ رہا ہے دیکھیں جی لوگ جو مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا سیاست تو بہت بات کی بات تھی میں نے سیاست سے پہلے ان لوگوں سے ٹکر لی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا کہ جن کے مقابلے میں لوگ لڑنا تو کیا اپنے کاغذ بھی جمع کروانے نہیں جاتے تھے میں نے ان لوگوں سے ابتدا کی اور میرے اللہ نے مجھے ہر جگہ پہ فتح دی میں اس کا شکر گزار ہوں مجھے پتا ہے الیکشن یہ دشمنی ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن الحمدللہ الیکشن سے پہلے جو میں نے دشمنی مطلب سامنا کیا ہے جو لوگ مجھے قریبی طور پر جانتے ہیں ان کو پتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میری ابتدا ہوئی انیس سو ستانوے میں تو اس وقت جن لوگوں سے میرا پالا پڑا تھا وہ سیاستدان بھی تھے وہ ڈاکو بھی تھے وہ رساگیر بھی تھے اس علاقے کے بہت بڑے رساگیر تھے تو مجھے یاد ہے انیس سو اٹھانوے میں یہاں پہ ایک ڈی پیو آیا تھا اسلام ترین تو اس نے مجھے کہا تھا کہ چوز صاحب کن سے پنگا لے لیا ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرے گاؤں کے لوگ میرے ساتھ ہیں میری برادری میرے ساتھ ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ لڑوں گا ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا اس وقت سے میری اللہ نے مجھے کامیابی نصیب دی ہے اور پھر وہ دن آیا کہ لوگ کہتے تھے ان کے مقابلے میں کوئی کاغذات جمع نہیں کرواتا نعیم ابراہیم نے کروائے اس میں بھی میری اللہ نے مجھے فتح دی تو یہ تو اللہ کا جان تو جیسے میرا لیڈر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جس دن آنی ہے اسی دن آنی ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جان اللہ کی ہے جب اس نے لینی ہے لے ہی لینی ہے تو پھر ڈر کے جینا کیا جینا جو سب کبھی کوئی دمکی فیس کرنا پڑی ہے اپنے مدد مقابل لوگوں سے نہیں الحمدللہ اللہ نے اتنا اتنی عزت دی ہے کو میری پیٹھ پیچھے چہے کو بات کر لیں کسی کی جرت نہیں ہے میرے سامنے آکے مجھے بات کریں سب آپ نے اپنے دور حکومت میں عارف علا کی تاریخ کے اندر ایک ایسا قدم رکھا جتنے بھی عدوار گزرے ہیں جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں نظر آئی کہ آپ نے عارف علا کے اندر بہت سے خاندانوں کی صلح کروائی ہے ایسی صلح جن کا ہونا نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو ناممکن لگ رہی تھی یہ مشورہ کس نے دیا اور یہ سوچ کہاں سے آئی دیکھیں جی یہ ایک نیکی کا کام ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے دوہزار پانچ میں میں نے اپنے اوپر لگے ہوئے قتل کے کیس کو فیس کیا اور دس سال تک میں نے انتظار کیا کہ کوئی اللہ کا بندہ بیچ میں آئے ہماری صلح کروا دے اور میں نے خود مدعیوں کو بڑی دفعہ پغام بجوایا کہ یار میں بے گنا ہوں آپ خانے کابے میرے ساتھ چلیں میں وہاں پہ آپ کو نیاں دیتا ہوں قسم دیتا ہوں لیکن وہ نہ مانیں جب دوہزار پندرہ میں مجھے اللہ نے عزت بخشی میں باعزت بری ہوا تو اس دن سے میں نے نیت کی کہ یا اللہ مجھے حمد دے میں اپنے نبی کی سنت کو جاگر کروں اور جہاں تک ہو سکے میں تین سو دو کی سلح کروا ہوں اور آپ کے سامنے دو ہیں اس سے پہلے ایک سو ستاسٹی بھی میں تین بھائی قتل ہوئے تھے کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہتا تھا کہ یہ سلح ہو جائے گی بڑے بڑے سیاستدان اس میں چوری نظیر میدین چشتی انہوں نے اپنی پوری ٹرائی کر کے جب مجھے بتایا کہ چل صاحب یہ سلح آپ کروا سکتے ہو تو وہ بھی سلح الحمدللہ میں نے کروائی لیکن کسی بھی سلح میں میں نے نہ اپنی ووٹ کو آگے رکھا نہ اپنے ذاتی مفاد کو آگے رکھا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت کو جاگر کرنے کے لیے میں نے یہ قدم کیا اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جس کو بھی قائل کرنا چاہا وہ میری بات سے قائل ہوا کیونکہ ہر بندہ گرنٹی بھی چاہتا ہے کہ یار جس کے کہنے پہ ہم سلح کریں کل کو وہ ہماری پشت پنائی کرے گا کل کو اگر ہمیں کوئی نقصان ہوا وہ ہماری ذمہ داری ٹھائے گا تو الحمدللہ عارف والا کی عوام کو مجھ پہ اعتماد ہے میں نے جس کو بھی کہا ہے اس نے میری بات مانی ہے تو میرے اللہ نے مجھے فتح دی اور میں نے ان کی سلح کرو سب عارف والا میں آپ نے تاریخ ساز کام کروائے ہیں سابقہ ادوار میں دیکھیں تو ایسے کام نظر ہی نہیں آتے پاکستان کی تاریخ سے لے کے اب تک دیکھا جائے تو تو یہ جو تاریخ ساز کام آپ کروا چکے ہیں ان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں جو سابقہ کمتیں گزر چکی ہیں سیاستدان گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنے جو کام کروائے ہیں اس حوالے سے یہ جی میں تو یہ کہوں گا کہ جو سابقہ سیاستدان ہے یہ صرف اپنی ذاتی کاموں کے علاوہ ذاتی مطلب جو ان کے ہے کام ان کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں میں ایک دو کام ایسے ہیں جس کو میں اگر پھلاوں تو لوگ عارف والا کے باہر نکلائیں کہ یار تم نے کیا کیا ہے عارف والا کے لیے حالانکہ یہ کوئی کام نہیں ہے میں تو جس دن سمبلی میں گیا تو میں نے سب سے پہلے عارف والا کی عوام کا شکریہ دا کیا حالف لیتے ہوئے کہ آپ نے مجھے بیجا اور میں نے حالف کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ مجھے حمد دے کہ میں ایسے کام کروں عارف والا کے لیے کہ آنے والے لیکشن میں ہر بندہ خود آکے کہے کہ چوہ صاحب آپ نے کمال کر دی تو میری ہر وقت یہی کوشش رہتی تھی میں نے عارف والا کے لیے ساڑھے تین عرب ابھی ریسنٹلی میں ہفتہ پہلے لاہور گیا تو میں سمبلی میں گیا تو جو سمبلی کا انمائندہ تھا اس نے مجھے ایک لیٹر دیا کہ چوہ صاحب ابھی الیکشن شروع ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے کتنے فانٹ لگوا ہیں میں نے کہا پتا نہیں بھائی میں تو جیسے آتے تھے بیسے لے کے چلا جاتا تھا اس نے کہا یہ لیٹر لیں آپ نے ساڑھے تین عرب رپیہ لگوا دی ہے اب تک اپنی کانسل میں اور آپ کے بہتر کروڑ کے ٹین جو ہیں سکیمیں وہ سی ایم کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں تو الحمدللہ میں ان کو سیاستدان ہی نہیں سمجھتا جو عوام ان کو نمائندہ مقرر کرے تو وہ اپنے کاموں کے لیے اپنے ذاتی جو لائسنس ہے ان کو لیے کاروباری کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ناہلی ہے میرے خیال میں میں خود بھی انیس سو نوے سے دیکھتا آ رہا ہوں انیس سو نوے سے ووٹیں دیتے آ رہے ہیں تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا سے بندے کو اتنی حمد دی کہ میں نے آرے والا کے لیے یہ ترکیاتی کام کروائے ان کے لیے اتنا بڑا پیکج لیا اگر آرے والا کی عوام مجھے پھر منتخب کرے گی تو میں انشاءاللہ کوئی ایسی گلی کوئی ایسا کام باقی نہیں رہنے دوں گا جس کو اس سے اگلے الیکشن کی طرف لے کے جاؤں انشاءاللہ سارا مکمل کرو ہوں سب ایک بات آپ نے بھی سنی ہوگی حضرت لقمان کو پوچھا گیا نبوت لیں گے یا حکمت انہوں نے حکمت کو اپنایا اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ہے ہمارے نالج کے مطابق ٹیم وائس آف منجاب کے مطابق کہ آپ کو وزارت کا جو اینہ ودہ دینے کے لیے پوچھا گیا لیکن آپ نے آریفالا کو ترجیح دی وزارت کو ترجیح نہیں دی یہ قدم آپ نے کیسے اٹھایا آریفالا کی عوام کے لیے اتنا بڑا قدم پہلے تو کسی نے نہیں اٹھایا وہ اس لیے کہ ایک تو خان صاحب کا بیانیاں تھا کہ جس نے جو وزارت ہے وہ تقریباً چھے گھنٹے سوئے گا اٹھارہ گھنٹے کام کرے گا تو میں نے وزارت کو اسی لیے مطلب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی مطلب وزارت کی طرف توجہ نہیں دی کہ میں نے کہا نہیں میں نے آریفالا کی عوام کی خدمت کرنی ہے اگر میں ادھر رہ کے مطلب کام وغیرہ کرتا تو پھر میں اپنے عوام کے لیے ٹائم نہیں دے سکتا تھا اس لیے میں نے عوام کی خدمت کو ترجیح جانا وزارت پہ جو صاحب آپ ان لوگوں سے کیا وعدہ کریں گے جہاں تک آپ کے کام سٹاپ ہیں باقی رہتے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی میں ابھی دو تین جگہوں پہ گیا تو کسی بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جو صاحب آئندہ کے لیے کیا کریں گے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یار ہمیں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے آپ نے تو پہلے اتنا کر دیا تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ آپ منتقب ہو تو ہمارے لیے نہ کرو گے آپ کیوں پر ایک الزام آتا ہے کہ نون لیگ کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے عارف والا کے اندر جن میں اگر دیکھا جائے سارے فریست ون ون ٹو ٹو اور چلڈرن وارڈ وہ کارنا میں نون لیگ کے تھے لیکن افتتہ آپ نہیں کیا اس کی کلیرنس عوام کو آپ کیسے دیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں عوام سے اپیل کروں گا کہ جو چلڈرن وارڈ ہے اس کا آپ بزدار دور کا جو بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کیا اس میں چوری نعیم ابراہیم نے یہ سکیم نہیں دی ہے تین کروڑ کی وہ تو اس سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ یہ نعیم ابراہیم کی سکیم ہے اور نعیم ابراہیم نے اس کے لیے تین کروڑ کا بجٹ دی ہے وہ مکمل ہو گئی آگے رہ گی ون ون ٹو ٹو جس دن پرویزلائی صاحب کا الیکشن تھا تو میرا چھوٹا بھائی فوت ہو گیا جب میں ادھر سے چلنے لگا تو سب کیونکہ ووٹ ایک ایک ووٹ کی ضرورت تھی سب بڑے پریشان تھے کہ یار یہ جا رہا ہے تو میں جب ووٹ ڈال کے چوبیس گینٹوں میں واپس پہنچا اپنے پورے خاندان کو سسکیوں اور آہوں میں چھوڑ کر کیونکہ میں سب سے گھر میں بڑا تھا تو میں نے جب ووٹ ڈالی تو پرویزلائی صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ میں اس کا آپ کو صلح ضرور دوں گا کیونکہ آپ نے جو کربانی دی ہے اور پھر ایک دن پارلیمانی میٹنگ میں انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ چوری صاحب ادھر آئے ہیں اور ساری پارلیمانی میٹنگ میں واضح کیا کہ یہ وہ بندہ ہے اس دن ان کی اپنے چھوڑ گئے تھے لیکن انہوں نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے بائی کی میت کو دفنا کے فوراں الیکشن کے لیے ادھر آیا تو آج میں پورے پنجاب میں فرد واحد یہ منصوبہ جو پورے پنجاب کی کسی تحصیل میں وان وان ٹو ٹو یہ جو ایمبولنسیں دی ہیں ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ میں تحصیل عارف والا میں چوری نعیم کو منتقب کرتا ہوں اور میں یہ ان کو منی ایمبولنس ہے منی ہسپٹل ہیں جس میں بنا ہوا ہے ڈائی ڈائی کروڑ کی ایک ایمبولنس ہے وہ مجھے دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطلب سب کے سامنے مجود ہے نہ ہی میں نے کسی کی مطلب بیلڈنگ پہ افتتا کیا ہے میں نے تو جو میرے قائد نے مجھے دیا میں نے اس کا افتتا کیا ہے اور اگر یہ ثابت کر دیں کہ یہ وان وان ٹو ٹو کی ایمبولنسیں یہ وان وان ٹو ٹو کے موٹساکل یہ لے کے آئے ہیں تو میں مطلب مان جاؤں گا اگر یہ لائی میں ہوں اور پوری پنجاب میں میں تو شملتا ہوں کہ یہ لوگوں کی صرف غلط فہمی ہے ان کو دور کر لینی چاہیے کہ یہ نئیم ابراہیم کا منصوبہ تھا اور نئیم ابراہیم لے کے ہے سب ایک طرف بائی کی مئیت دوسری طرف اپنی پارٹی سے محبت اس کی کیا وجہ ہے سر دیکھیں بائی اللہ کو پیارا ہو گیا بڑی کوشش کی اس کے لیے بھی چار مہینے وہ بچارہ زندگی موت سے لڑا اس کے پاس ہی رہے لیکن اگر میری ایک ووٹ سے فرق پڑ جاتا تو میرے قائد کے اوپر الزام آنا تھا میں نہیں چاہتا کہ میری ایک چھوٹی سی گلتی سے عمران خان کو کوئی بندہ کہ کہ یار یہ آپ کا جو میدوار ہے یہ جان بوچ کے نہیں آیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میری جان بھی خان صاحب کے لیے قربان ہے میں اپنی پارٹی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں تو پارٹی بھی مجھے اتنی افضل ہے شر صاحب آئندہ الیکشن بہت نزدیک نظر آ رہے ہیں آپ نے عارف حالہ میں پہلے بھی بڑے ترکیتی کام کروائے ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے اس کو ہم اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے تو ایسے کون سے کام باقی ہیں جو آپ آئندہ جیتنے کے بعد عارف حالہ کے اندر کرنا چاہتے ہیں جن کو حد بھی شکل دینا چاہتے ہیں جی الحمدللہ پہلے بھی کافی مطلب کام ہوئے ہیں لیکن جو میں اب مین کام سمجھتا ہوں وہ میرا ایک سپورٹس کمپلیکس ہے یہ تقریباً بارہ کروڑ کی لاغت سے شروع ہوا ہے میری دلی خواہش ہے کہ اس الیکشن سے پہلے پہلے یہ مکمل ہو اور اس کے لیے بقیدہ کام شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا یہ ایک اٹھارہ اکڑ کی لارت تھی جو میں نے پانچ سالہ دور میں لوہوں سے قبضہ مافیہ سے خالی کروائی تھی اور اس اٹھارہ اکڑ میں میں نے تین منصوبے رکھے ہوئے انشاءاللہ اور تینوں ہی مکمل ہوں گے ایک میں نے یہ سپورٹس کمپلیکس ہے دوسرا میں آپ پانچ اکڑ میں ایک پندرہ کروڑ کا پارک منظور کرائے ہویا ہے جو جدید ہے اس کے بعد جو تین اکڑ بچیں گے اس پہ میں نے لڑکیوں کے لیے کیونکہ زیانگر مشتاق نگر میں لڑکیوں کا کوئی سکول نہیں ہے وہ سکول کے لیے منتقب کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ابھی مشتاق نگر میں تین ہزار فٹ سیورج کا کام بکایا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی دور میں مکمل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں عارف حالہ کے ٹی ایچ کو ہسپٹل کے لیے اپنے قائد سے منظور کروائی تھی پرپوزل منظور کروائی تھی کہ میں عارف حالہ کے ٹی ایچ کی ہسپٹل کو ایک سو بیس بیڈ کا ہسپٹل کرواؤں گا وہ بھی میری سکیم سی ایم کے پاس ہی ہے ابھی تو اسمبلی ٹوٹ گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ مطلب پاس ہو جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی میرے کام ہیں یہ سارے مکمل کرنا الیکشن سے پہلے میری اپنی ذاتی خواہش ہے سر یہ جو چل رہے ہیں یہ کمپلیکس چل رہے ہیں اس سے علاوہ کافی پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بنیں گی آپ کیونکہ بھی اسامبلی ٹوٹ چکی ہے تو اس میں کوئی پرابلم آئی تو کیسے فیس کریں گے نہیں اس میں پرابلم آئی نہیں سکتی یہ فلی فنڈرڈ سکیمیں ہیں اس کی سارے پیسے آئے ہوئے ہیں کہیں سے لینے نہیں پڑیں گے ظلے میں پہنچ چکے ہیں اب اس میں رکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یا تو نئی سکیم منظور ہو تو پھر وہ رک سکتی ہے یہ تو فلی فنڈرڈ سکیمیں ہیں اور یہ بجٹ میں آئی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ نہ ہی رکیں گی اگر کسی جگہ پہ رکیں تو انشاءاللہ میں ان کو بحال کراؤں گا آپ کے سیاسی کیریئر کے اندر کبھی نون لیگ نے آپ کو پروچ کیا ہو پارٹی چینج کرنے کے والے سے ہاں جی یہ جو اس دفعہ تو نہیں جو پہلے ریجیم چینج تھی اس میں ہمارا ایک پیارا ایسا دوست ہے جو ادھر چلا گیا ہے تو میں نام تو نہیں لوں گا اس کا لیکن اس نے مجھے کوڈ ورڈ میں مطلب خریدنا چاہا دو ہزار اکیس میں میرا لاؤس ہو گیا تھا مزالہ باری کی وجہ سے تو اس کو پتا تھا کہ یہ بندہ خدار ہے یہ نہیں مانے گا تو اس نے مجھے اس میں کنورڈ کر کے کہا کہ میں آپ کا نقصان پورا کروا دیتا ہوں خریدنا چاہا خریدنا چاہا اس نے کہا کہ میری بات ہو گئی ہے تو آپ کا ساڑھے نو کروڑ کا جو نقصان ہوئے ہے میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے تو میں نے کہا بھائی تو نے بندوبست کر لیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں تو مجھے پھر پارٹی چینج کرنی پڑے گی اس نے کہا یہ تو پھر ظاہری سی بات ہے میں نے کہا آپ کو اتنا تو پتا ہے کہ میں نے پارٹی چینج نہیں کرنی تو پھر آپ نے اتنی لوگوں کا مان رکھا ہے کام مشکل تھا ایک طرف نو کروڑ دس کروڑ اور ایک طرف ہماری عوام وہ عوام کا دل تو عربوں سے بھی بندہ مطلب جیت لے تو کوئی مطلب مہنگا نہیں ہے دوسری بات میرے اللہ نے اس کے بعد مجھے اتنا دے دیا اس نو کروڑ کے نقصان کے بعد تو مجھے مطلب میرا کہالہ وہ اللہ نہیں تین گناہ دے دیا اپنے زمیدارہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر بیچنا مطلب تو پھر انسانیت کے ضمیرے میں نہیں ہے بلکل نہیں پاکستان کی نامورد سیاسی شخصیات محترم جناب میاں نواز شریف شعف عصف علی زرداری صاحب اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب انہی کے ساتھ چودری برادران ان کی شخصیات کی اوپر آپ کی کیا رائے دیکھو جی کہتے ہیں کہ صدیوں بعد ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں میں تو ملو میری باون ترے پن سال عمر ہو گئی ہے میں نے عمران خان جیسا لیڈر نہ دیکھا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی ہو سکتا نہ آئے ایسا لیڈر عمران خان ایسا لیڈر ہے جس کو میں نہیں پوری دنیا مانتی ہے پوری امتِ مسلمہ مانتی ہے جو قدر نہیں کرتے عمران خان جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں عمران خان کے مددے مقابل کوئی پیدا بھی نہیں ہوا ہر سیاست دان کے دیکھا جائے بلو خصوص سندھ میں دیکھا جائے تو ان کے کچھ شوق ہوتے ہیں سیاست سے ہٹ کے کسی نے زیمی دارہ کیا ہوا ہے کسی نے گھوڑوں کی جو ہے نا وہ افسائش نسل کی ہے مختلی قسم کی آپ کے سیاست کے علاوہ کیا شوق ہے دیکھیں جی سیاست سے پہلے میرا سب سے بڑا شوق زیمی دارہ تھا اور اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں مجھے زیمی دارہ بھی میں نے جدید کیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اتنی اکل اتنی حمد دی ہے کہ میں جس کام کو بھی کرتا ہوں نا اس کو نیک نیتی سے کرتا ہوں میں جب ایٹی نائن میں ایف سی کالج سے پڑھ کے آیا تھا تو ہم بارہ اکڑ کے مالک تھے میں اور میرا چچا والد صاحب تھے اس دن سے لے کے میں نے اللہ کا شکر ہے زمینیں بھی کافی بنائی ہیں اور زیمی دارہ میرا اتنا شوق ہے اور اس میں اگر آ جائیں جیسے عارف والا کے خربوزیں مشہور ہیں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ عارف والا کے خربوزوں کے بانی بھی ہمارے باپ دادا پردادا ہیں اور میں بھی جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اپنے گھر میں کبھی موسم میں ایسا کوئی سیزن نہیں آیا کہ خربوزیں نہ لگائے ہوں بلکہ مزے کی بات ہے میں پچھلے دور میں جب اسمبلی میں گیا تو مجھے بزدار صاحب نے بلایا کہ یار یہ جو سارے منسٹر ہیں آپ کے خربوزوں کی بڑی طریف کرتے ہیں تو یار اتنے میٹھے خربوزیں ہمیں نہیں کھلائے میں نے کہا سار آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں تو الحمدللہ زمی دارہ میرا بہترین شوق ہے اور اب بھی میں سیاست کے ساتھ ساتھ تقریبا تقریبا ستر مربع کا زمی دارہ کرتا ہوں ابھی بھی اور الحمدللہ وہی میرا شوق ہے جو صاحب آج کے ویڈیو سیشن کے اندر آپ نے کافی ٹائم دیا تو آج کا ہمارا آپ سے آخری سوال ہے کہ عارف علا کی عوام کے نام کوئی میسیج دیں گے جو آئندہ الیکشن آ رہا ہے وائس آف پنجاب کے ریفرنس سے دیکھیں جی میرا عارف علا کی عوام کے لیے بلکہ پوری تحصیل کے جو اپنے ووٹر ہیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ بھائی میرا اور صاحب کا جو ایم پی ایس ایب آنس ہیں ان کی کتاب آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ لیں انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا اور میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کلی میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں پہ استار کلونی پہ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہے کہ لوگ کہنے لگے کہ چاہے صاحب جب ہم جاتے تھے مسجد میں تو رات کو تو جائی نہیں سکتے تھے اب چاہے بجلی نہ بھی ہو تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں بغیر کی چڑکے بغیر کچی بات کے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کے آپ کو دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اور عزت دے تو مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی تو میں ان عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے تیس سالہ دور میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا اور میرے تین سالہ دور میں دیکھ لیں میں نے آپ کے لئے کیا کیا ہے ویسے تو مجھے مان ہے اس بات پہ کہ عارف والا کی عوام جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسلم لیگ کا گھڑ ہے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے نہیں یہ اس بندے کا گھڑ ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے تو اگر میں نے آپ کی خدمت کی ہے تو میں آپ کی عدالت میں ہوں آگے فیصلہ آپ کا ہے عجی ناظرین ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ مہوے گفتگو تھے عارف والا کے ایم پی اے محترم جناب چودری محمد نایم ابراہیم صاحب یہ پی ٹی اے کے ایم پی اے رہ چکے ہیں عارف والا میں ان کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ سرے فرست ہیں انشاءاللہ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد پنجاب کے ایک نئے سیاستدان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائے گی اور ان سے ایسے سوالات کے جوابات لیں گے جن کے آپ منتظر ہیں اپنا خیار رکھیے گا ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی